کامیابی کی اور نمک حرام بھی کرنٹلی ایز اون ایر تو بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی رائٹر کے دو پروجیکٹ سیمنٹینیسلی اون ایر ہوں تو اس خوشی کو آپ نے کیسے سیلیبریٹ کیا پہلے تو یہ بتائیں ہاں یہ ان دونوں ڈراموں کا سکرین پر بیک وقت اون ایر ہو جانا یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے سفر دونوں کا بہت طویل اور بہت پرانا ہے تو یہ دونوں ایک وقت میں اون ایر ہو گئے یہ ایک الگ بات ہے جہاں تک تعلق خوشی کا ہے تو خوش ہم بچپر میں ہوا کرتے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ خوشی بڑی عارضی سی ہوتی ہے بڑی وقتی سی ہوتی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کہیں سیٹسفیکشن پر چلا جاؤں اتمنان پر چلا جاؤں تو یہ اس سے بھلی کوئی اور بات نہیں ہے تو میں ان نتائج کو لے کے الحمدللہ بہت مطمئن ہوں یہ دیکھیں رائٹر سے بات کرنے کا مزہ اس میں ہے کہ جو بات کا جواب ہو وہ تھوڑا فلوہ میں اور پیار سے ملے اس کا زیادہ مزہ آتا ہے اچھا لیکن اس سے پہلے کہ ہم قعی کی طرف آئیں اور نمک حرام کے بارے میں بھی میں چاؤں گا کہ ہم ضرور بات کریں یہ جو جرنی آپ کی دوہزار سترہ میں شروع ہوئی ایز ای رائٹر مجھے یہ معلوم ہے کہ دوہزار چودہ سے آپ نے لکھنا شروع کیا اور دوہزار چودہ سے جو آپ نے لکھنا شروع کیا وہ یہی تھا جو اب ہمیں دیکھنا کو ملا یعنی کہ خیئی سو اگر اس سے بھی پہلے جائیں بہت کم میرے خیال میں ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی بولے وائل گروئنگ اپ کہ میں نے بڑا ہوکے رائٹر بننا ہے اسپیشلی اگر پاکستانی ڈرامو کی بات کریں گے میں نے پاکستانی ڈرامو کا رائٹر بننا ہے تو کیا یہی آپ بننا چاہتے تھے وائل گروئنگ اپ یا آپ کے ذہن میں کچھ اور سوچ تھی اچھا پہلی بات تو یہ کہ دوہزار چودہ سے بلکل میرا لکھنے کا سفر جو ہے اس کا آغاز ہوا لیکن دوہزار چودہ سے میں خیئی یا نمہ خرام نہیں لکھ رہا تھا اچھا ایک میرا پلے آنئر ہوا تھا دوہزار سترہ میں جیو سہی ہوا تھا وہ تیرے بنا علی رضا عسامہ نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا وہ میرا ڈیبیو تھا اس کے بعد پھر گلی میں چاند نکلا ٹی وی ون سے ایک میں نے کیا تھا اسفر بھائی کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا پھر اس کے بعد چار سال کا ایک طویل ایک سکوت ہے ایک سناٹا ہے اور ایک سفر ہے اس سفر نے جنم دیا ہے نمک حرام اور خیئی کو جو کہ یوں سمجھئے کہ وہ جنم ہو رہا ہے دوہزار بیس اکیس میں اچھا اس کے بعد سے لے کے اب تک جو اب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اکیس سے لے کے اب تک سفر کا سفر نمک حرم بیفور 2014 ینگ سکلین ینگ سکلین کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کیا وہ کرنا چاہتے تھے ابھی بھی ماشاءاللہ ینگ ہے ویسے یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے لیکن اور جب چھوٹے تھے آپ جب میں بہت چھوٹا تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے حسن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر ایک دھن تھی جو بجھنا شروع ہو گئی تھی مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک بڑی اچھی سی لائن ہے ڈاکٹر وحید ہمارے اسلام آباد کے پوئٹ ہے لکھتے ہیں کہ اپنی منزل اٹھا کے شانوں پہ چل رہا ہوں کہ راستہ آئے تو کچھ اس قسم کا میرا میرا مزاج تھا کہ جو بھی جو پڑاؤ آیا ہے جہاں پر بھی میں رکوں گا وہاں پہ میں اپنا سو فیصد دوں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا اس میرے سفر میں ایک بڑا گھنا اور بڑا اچھا سا پیڑ مجھے نظر آیا سکرپٹ رائٹنگ کا تو میں اس کے نیچے بیٹھ کیا سستایا لکھا میں نے جوئی کیا آگے کیا ہوگا مطلب میں اگر آپ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ میں رائٹر بننا چاہتا تھا اور میں رائٹر بن گیا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اچھا ایسا بلکل بھی نہیں ہے مجھے ایک جیسے میں نے ارز کی کہ مجھے ایک پیڑ نظر آیا مجھے اچھا ہے بھلا دیکھ رہا ہے یہاں بیٹھتے ہیں تو میں نے دیکھا بہت بھیڑ لگی ایسا ضرور ہے بھیڑ بہت ہے وہ پیڑ دکاری کا تو نہیں تھا نہیں بلکل بھی نہیں اس کا کبھی بھی شوق نہیں رہا وہ خیال ہی نہیں ہم نے کسی قسم کی غلط فہمی کو اپنے کے لئے پھٹکنے دیا تو میں بہت کلئر تھا شروع سے مجھے پتا تھا کہ میں کس مزاج کا کھوج کے مشاہدے کے جب ہم عام یہ جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے جس کی ایک دور لگی ہوئی ہے ظاہر ہم بھی دور رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دور سے میں بہت جلد نکل آیا اور پھر میرا ہاتھ ایک ایسے استاد نے تھاما جو مجھے لگتا ہے کہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ہاتھ وہ استاد تھام نے تو وہ ہے میرا مشاہدہ جس نے مجھے بہت جلد اچک لیا تو پھر اس کے ساتھ میں اب تک چل رہا ہوں تو میرا وہ جو سفر ہے وہ چلے جا رہا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے میں نے دیکھا کہ بڑا بڑی بھیڑ بھاڑ ہے اور میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں یہاں تو جب میں بڑا تو لوگوں نے بقاعدہ مطلب مجھے کہا کہ ہلو نڑکے ہیں کدھر ادھر تو یہ ہوتا ہے اور ادھر تو وہ ہوتا ہے تو پھر پکے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی ازی ہو جاؤں گا آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا میں بیٹھوں گا کچھ دیر تو پھر آپ کو ایسے میں جہاں بہت زیادہ ٹرافک ہوتا ہے بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو اگر آپ کو وہاں پہ جگہ چاہیے تو آپ کو دھاڑنا ہوگا میاں آپ کو ایسے کوئی جگہ دے گا نہیں تو اس لیے میرا سفر جو ہے وہ طویل ہے ورنہ میں اب تک وہ سات آٹھ ڈرامے لکھ چکا ہوتا وہ پیڑ رائٹنگ گئی تھا ہاں سکرپ رائٹنگ گئی تھا وہاں پہ بھی ہاں مجھے لگا کہ شاید اس پہ اتنا رشنی ہوگا کس پہ رائٹنگ والے پیڑ پہ ارے کیا بات اچھا وہ جو کرائیٹیری ہے دیکھیں وہ جو کرائیٹیری ہے وہ جو بیریئرز پہ در پہ لگائے گئے ہیں جس میں آپ کو توڑا جاتا ہے بڑیادی طور پہ وہ بابا فرید کا کلاب مجھے کہ ہور بھی نیوہ ہو تو ہم نیوہ ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن کو نیوہ کرنے والا تو ہو بھائی کوئی استاد لوگ ہو تو ہمیں جھت جانے میں تو کوئی وہ نہیں تو وہ کمرشل کی ایک مارکٹ ہے جس میں بہت زیادہ آپ یوں کہیے کہ آپ کو اپنی ذات کو گروی رکھنا ہوتا ہے تو وہ مجھے لگا کہ نہیں یار ایسا تو نہیں کروگا میں کہ میں یہ تو نہیں لکھ سکتا یا یہ مجھ سے ہوگا نہیں اگر میں لکھ بھی لوں گا تو میں جو میں نے ابھی آغاز میں ارز کیا کہ میں بہت مطمئن ہوں تو شاید یہ تمانت کا جو ایک لیول ہے جو ابھی مجھ میں یہ نہ ہوتا تو اس لئے میں نے طویل راستے کو چنا اور پھر میں نے خی اور نمک حرام جیسی کہانیوں کو بنایا اور پھر جہاں بھی ہم لے کے جائیں بولے نہیں بھائی یہ اس میں تو لڑکی ہے بھی نہیں یہ تو بھائی لڑکی چاہیے ہمیں چونکہ اس وقت میں تو دوہزار بیسے کس میں اگر آپ جائیں تو ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ کہانیوں سنائی جانے لگیں خی میں لڑکی نہیں ہے ان کو لگا نہیں کیسی لڑکی ہے بتائیے شاندار نہیں اس وقت تو یہ تھا اس وقت لڑکی پرابلم نہیں ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ بھائی یہ ہاں جی کون آپ جی میں یہ میرا سکرپٹ ہے دیکھیں اچھا کیا کیا کہانی نہیں بتائیں سکرپٹ تو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے وہ تو آپ بتائیں گے انہیں آپ کے دامنے وقت میں چار منٹ ہیں بتائیے کیا کہانی ہے جو اس کو کہتے ہیں ون لائنر ہاں ون لائنر اچھا وہ ون لائنر بچارہ جو بھی ایک نیا رائٹر ہے جو بھی ہمارے نئے رائٹرز دیکھ رہے ہیں وہ بڑا محضوظ ہوں گے کیونکہ وہ بھی درد کی یہ پینگ جھول رہے ہیں پینگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں اندر کی آرٹسٹ کو ایک تسلیح ملتی ہے تو پینگ ہے ورنہ تو یہ تمام دکھ ہے تو پانچ منٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی لائن سنائیے تو اس پانچ منٹ کے اندر انہوں نے اچکنا ہوتا ہے وہ میٹیریل جو انہیں کنفرم ہو کہ ہاں اس پہ تو ریٹنگ آئی ہے ریٹنگ آئی ہے ٹھیک ہے اگر دکھا جائے ایک اعتبار سے تو وہ لوگ صحیح ہیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے نہیں صحیح تو نہیں ہے لگن چلے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھ نہیں رہی آرڈینس آپ کی بڑی ٹیڑی سی بات کر رہا ہے اور پھر مجھے یہ بھی گمان ہوا کہ اچھا یار یہ میرا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے میری بات اچک لی جائے اور مجھے رد کر دیا جائے تو یہ تو بڑی ایک باریک سی تار ہے حضور جس میں آپ چل رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا ہے اس بات کا تو میں تھوڑا سا بیک فوٹ پہ آ گیا سفر اور طویل ہو گیا پھر میرا یہ جو نمک حرام ہے پہلے یہ ہم ٹی وی پہ ہو گیا اسے میں نے لکھنا شروع کر دیا تو ابھی میری پیاس بجھی نہ تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی کہانی سنا ہوں جو بہت اوریجنل ہوں عمومی طور پہ ہم رائٹرز اور چینل والے جو کانٹنٹ والے ہم سب بیٹھ کے ہم کہانی بناتے ہیں ان ٹرمز آف کے یہاں سے یہ لے لیتے ہیں یہاں سے یہ لے لیتے ہیں تو اس کے جوڑ لگاتے ہیں تو ایک اچھی سی ایک آپ جوڑ لگا کے کانی بنا دیتے ہیں تو مجھے لگا کے نہیں آرہی یہ تو کیا ہے یہ تو منشیگری ہے مطلب اس میں کریئیٹیو کام کہاں ہے حالانکہ وہ بھی اپنی نویت کے کریئیٹیوٹی ہے اگر میں اسے فور گرانٹیڈ بلکل بھی نہیں لیتا لیولز ہوتے ہیں آپ نے نیچے جا کے ایک لڑکی نے بیک وقت دو لڑکیوں کی طلاق کروانی ہے تو حضور یہ ٹاسک ہے ایسے ہی طلاق نہیں ہو جانے اس کے لیے آپ کو بڑی گیمے کرنے بڑیں گی تو وہ بھی ایک کریئیٹیوٹی ہے لگ لیول کی خیر تو مجھے لگا کہ محلہ مجھے کچھ اتاہ کریں کچھ بڑا کچھ پتہ گراؤنڈ سے جھوڑی ہوئی بات ہو جو اوریجنل سی کہان اس وقت نمک حرام آپ لکھ رہے تھے آلڈی ہاں نمک حرام میں لکھ رہا تھا کتھی کسٹیں لکھ چکے اس کی میں دو اپیسوڈز لکھی تھی چھیک ہے اچھا میرا سٹائل اچھا یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کے سٹائل پہ جانے سے پہلے کہ یہاں پہ جو ایک عموماً جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو کسٹیں دے دیں اپروول شوول جب ہو گیا پھر ڈراما شوٹ ہونا شروع گیا پھر باقی کا ڈراما لکھ رہا ہے پہلے تو پورا سکرپٹ تو کوئی بھی نہیں دیتا میری خیال میں زیادہ جو ایک عموماً جو سٹائل ہے یہاں کا اچھا یہ نہیں ایسا ہے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا اس کی وجہ ہے کہ جب آپ جب آپ سیریل شوٹ کرنے جاتے ہیں سپیشلی پرائیم ٹائم میں کوئی ڈراما میں لب سوری آٹھ نو قسطیں لکھ لیں دس قسطیں لکھ لیں سکسٹی سیورٹی پرسنٹ ہو جائے تو پروڈیوسر اس بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں ایسا تو جو اسٹیبلش رائٹرز ہیں یا جو بڑے رائٹرز ہیں کچھ نام ہیں ان کو تو دے دیا جاتا ہے چھ سات قسطیں وہ آٹھ قسطیں لکھ کے دے دیتے ہیں اور اس پہ ڈراما شروع ہو جاتا ہے ابھی ابھی عبدالخالق بھائی آ کے تو ہمیں ایکزیکٹ یہ بات کہہ کے گئے ہیں دو دن سارے کہ انہوں نے تین چار قسطیں لکھی دیں اور اس پہ کاسٹ لکھ ہوئی کاسٹ جب لکھ ہوئی سب کچھ ہو گیا ڈراما بننا شروع رہا اس کے بعد انہیں لکھنا شروع کیا